نمازکار انڈیا بوائز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کنچن شرما آج کا خبار کیا کہتا ہے کون کون سے خبروں پر سارا دن نظر بنی رہی گی اور آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہی گی ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آمار اچالا کی بات کرتے ہیں ٹوین ٹاور کا معاملہ ٹوین ٹاور میں ٹیسٹ بلاس سفل ویس فوٹو کو سے پرکھی مضبوطی یہ خبر کل سے سرکھیوں میں لگاتار بنی ہوئی اور جس طرح سے عوید نرمار پر بلڈوزر لگاتار چل رہا ہے وہ خبریں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اور ان کو لے کر کے اپ ڈیٹ بھی آپ تک پہنچتی ہے تو دیکھیں یہ کل کی ہی ایک گھٹنا ہے جس میں 32 منزلہ اپیکس ٹاور کے بیسمنٹ اور تہروی منزل میں دھماکہ کیا یہ ہے کہ سیکٹر 93 اے ایس تھٹ سپر ٹیک ایمرالڈ کوڈ کے ٹوین ٹاور پریسر میں رویوار کو ٹیسٹ بلاسٹ کیا گیا جس میں دو سے ایک دو میں سے 32 منزلہ ٹاور کے بیسمنٹ کے پانچ کولم اور تہروی منزل کے ایک کولم میں ویس فوٹ لگا کر دھماکہ کیا گیا جو کہ سفل رہا اور اسی میں اس میں سے چار کلوگرام چار سے پانچ کلوگرام ویس فوٹو کا استعمال کیا گیا جسے پلول سے مانگویا گیا تھا ٹاور نرمان میں بھاری آنے مدتاؤں کی جو شکایت تھی اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے بیٹے جو 31 اگست تھا اس 31 اگست کو دونوں ٹاوروں کو گرانے کے آدیش دیئے تھے تو یہ ہے کہ 22 مئی کو ہونے والے دوستی کرن سے پہلے کی یہ تیاری وہیں پر دونوں ٹاور کو گرانے میں کتنا ویس فوٹ چاہیے اس کا پتہ چلے گا مہین پر تین بار سائرن بجا کر کے اس کا الارٹ کیا گیا پہلے اور اس کے بعد میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ چھ پوائنٹ پر کرایا گیا کمپن کا وشیشلیشر اسی میں یہ ہے کہ ٹیس بلاس کے دوران تین بار سائرن بجا کر لوگوں کو الارٹ کیا گیا جس سے آس پاس کی جو لوگ ہیں ان کو کوئی دکت نہ ہو اور ان پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے دوپیر دو بچ کر پندرہ منٹ کے آس پاس پہلی بار سائرن بجا اور اس دوران ہی پولیس نے آس پاس کی کھشتروں میں کھالی کروا دیا پولیس کرمی مائک سے اناؤنسمنٹ کے مادہم سے لوگوں کو ٹوین ٹاور سے دور رہنے کو کہہ رہے تھے اور دھائی بجے قریب اس کے بعد میں ایک بار پھر سے سائرن بجا اور پھر بلاسٹ ہوا بلاسٹ کے پندرہ منٹ کے بعد میں دو بچ کر پندرہ منٹ میں ایک بار پھر سائرن بجنے پر آس پاس کی سوسائٹی کے لوگ گھروں سے باہر نکلے تو یہ بڑی خبر ہے اس کو لے کر کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی وہیں دیکھیں دینک جاگرن میں نیجی ٹی کا کیندروں پر سبھی ویاسکوں کو سترکتا دوز لگنی شروع ہو چکی ہے نو مہینے پہلے دوسری ڈوز لگوا چکے لوگوں کو کو کرونا روڈھی ویکسین کی تیسری ڈوز لگ رہی ہے جس میں راجو اور کیندر شاسد پردیشوں کے پاس میں ابھی ویکسین کی 17.47 کروڑ یعنی 17 کروڑ سے زیادہ کی جو ڈوز ہے وہ پلپد ہے رویوار کو نیجی ٹی کا کرن کیندر پر 18 سال سے ادھک عمر کے سبھی لوگوں کو کرونا روڈھی ویکسین کی سترکتا دوز شروع کر دی گئی ہے لگنی جس میں جن لوگوں کو دوسری ڈوز کے لیے نو مہینے پورے ہو گئے ہیں وہ سترکتا دوز لے سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رہے کہ نو مہینے پورے ہو چکے ہوں تو یہ خبر ہے اس کو لے کر کے ہم آپ کو update بھی پہنچاتے رہیں گے اور وہی دوسری طرف دیکھیں اس میں ہے کہ جو بائیڈن کی ورچول وارتہ ہے آج یہ بڑی خبر ہے آج میٹنگ ہونے والی ہے ورچولی جس میں پی اے موڈی اور امریکہ کے راشپتی بائیڈن اہم ورچول بیٹھک کریں گے یہ بیٹھک ایسے سمیں ہو رہی ہے جب یوکرین پر روز کے حملے کو لے کر کے دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں گمبیر مطبھید ہیں اور بھارت نے اس مسئلے پر امریکہ کی اچھا کے نسار قدم نہیں اٹھائے ہیں وہی دوسری طرف ویدیش منترالے نے بتایا ہے دونوں نیتہ دکشن ایشیا ہندو ہند پرشانت شیطر اور ویشوک مددو پر دوئی پکشے سہیوں کی سمیچہ کریں گے اور دونوں نیتہوں کے بیچ میں بیٹھک واشنگٹن میں ہونے والی بھارت امریکہ 2 پلس 2 منتری ستریہ وارتہ سے پہلے ہوگی تو یہ بڑی خبر ہے اس کو لے کر کیونکہ آج دونوں کے بیچ میں ورچولی میٹنگ ہونے والی ہے میٹنگ بہت اہم ہے اس کو لے کر اپ ڈیٹ ملے گی وہیں دوسری طرف آتنگ کی فنڈنگ ہریانہ اور ڈلی و کشمیر میں چھاپے اس کو لے کر کیا لکھا گیا ہے کہ دیکھیں آتنگ کی فنڈنگ ماملے میں جمع کشمیر کی راج کی جانچ ایجنسی نے پہلی بار راجوں کے باہر چھاپے کی کاروائی کی ہے وہیں پر ادھیکاروں نے بتایا ہے کہ ایس آئی اے نیرہ بیوار کو راشتری راجدھانے دلی میں تین ستھانوں پر فریدہ واد میں ایک اور دکشن کشمیر کے انتنا ناغ میں دو ٹھکاروں پر چھاپے مبارے ہیں تو یہ دماغ خبریں ہیں وہیں دیکھیں ایک جو خبر سرکیوں میں ابھی بنی ہوئی ہے راحل گاندھی اور مائیواتی کو لے کر کے جو بیان بازی ہو رہی ہے راحل گاندھی نے کہا ہے کہ ہم نے چیف منسٹر بننے کے لیے ان کو نیوتا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کام کریں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ گٹ بندن کے لیے کہا تھا لیکن مائیواتی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے اس کو لے کر مائیواتی کا بھی بیان آیا ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں راحل خسیانی بلی جیسے حالت ہو گئی ہے ان کی تو یہ لگتار چرچاؤں میں بنی ہوئی ہے اس کو لے کر لگتار بیان بازی ہو رہی ہے پہلے راحل گاندھی نے کہا پھر اس کے بعد مائیواتی کا اس پر پلٹ بار آیا وہیں پر آزم خان کو لے کر کے دیکھیں اب جو سپا میں بھی کہیں نہ کہیں اندر اندر اس طرح کی باتیں اٹھنے لگی ہیں یعنی کہ جسو بگاہٹ ہے وہ آنتری کلہ کی جو آوازیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کی آہٹ آنے لگی ہے کہ سماجبادی پارٹی کے لیے بڑا سنکٹ سامنے کھڑا ہے ویدان سبا چونہ میں مسلمانوں متوں کے بڑے حصے کو اپنے پالے میں کرنے والے پارٹی کے جیل میں بند نیتہ آزم خان کے الگ ہونے کے سنکیت آ رہے ہیں ریویوار کو ان کے سمرتھکوں نے سپا اخلیش یادب پر نشانہ سادھا انہوں نے کہہ دیا کہ اخلیش ہماری کپڑوں سے بدبو آتی ہے آزم خان نزدیکی سمرتھکوں نے ریویوار کو پارٹی کا رہلے پر بیٹھک بلائی ہے اس سے نشانے پر اخلیش رہی ہے تو یہ جو لگتار اس طرح کے ماملے ہیں وہ سپا کیونکہ سپا میں جو سور ہیں وہ کہیں نہ کہیں اٹھنے لگے ہیں یہ سور کہاں تک پہنچتے ہیں پہلے شپالی آدب ان کے چاچا اور دوسری طرف شفیق الرحمان کا ویڈیو تو یہ بہت ساری باتیں اکٹھا ہو کر کہ آگے کیا مول لیتی ہیں دیکھنے والی بات ہوگی اس کو لے کر اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی بڑی خبر یہ بھی ہے سرکیوں میں رہے گی وہی پر دیکھئے پاکستان میں نئے پی ایم کا چناؤ آج ہونے والا ہے شہباز و قریشی میدان میں ہیں پاکستان کا اگلا پی ایم کون ہوگا یہ سنبار کو تیہ یعنی کی آج تیہ ہو جائے گا عویوار کو نئے پردان منتری کی چین کی پرکریہ شروع ہوئی اس میں سنیوکت وپکش کے امیدوار کی طور پر شہباز شریف نے اور عمران خان اور کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پورو ویدیش منتری شہا محمود قریشی نے پی ایم پد کے لیے نام آنکن کیا جس میں نئے پی ایم کی چین کی لیے نیشنل اسیمبلی کی بیٹھک سنبار دوپہ دو بجے شروع ہوئی اس دوران عمران بھی صدن میں رہیں گے جس میں موجودہ صدن کا کاریکال اگست دوہزار تیس تک ہے تو یہ تمام خبریں ہیں جن کو لے کر کے آپ کو اپڈیٹ لگاتار ہم پہنچاتے رہیں گے آپ کو لگاتار اپڈیٹ ملتی رہے گی مہی پر ایک اور خبر یہ ہے کہ پانچ سال پہلے جہاں پر پریشنپتر ہوا تھا لیک اسے بھی پرکشا کینڈر بنایا گیا ہے یہ بلیا کا معاملہ ہے دیکھیں یو پی بورڈ کی پرکشا میں باروی کے انگریزی وشاکیٹ کا پرچہ لیکھ ہونے کے بعد سے پرشاسن وننکل مافیا کے گٹھ جوڑ کی پردے کھلتی جا رہی ہیں جس میں اس ورش ستیابن کے بعد میں 22 نئے کینڈر بنائے گئے ہیں اور نئے کینڈروں کے او کینڈروں میں بابو جی شیف ساگر رام انٹر کالیج دیوریہ خاری بھی ہے یہاں اس سال 2017 میں پرکشا سے پور وپریشنپتر آؤٹ ہوا تھا تو زلادیکاری کے نیترات میں بنی سمیتی نے اسے کینڈر بنانے کو انمود کیا کر دیا تھا تو یہ خبر اس کو لے کر بھی آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی تمام خبریں ہیں جن پر چرچہ آپ کو ملے گی سننے کو اور لگاتار جو خبریں ہیں وہ سرکھیوں میں بنی ہوئی ہیں وہیں دیکھئے ایک اور بڑی خبر ہے کہ آندھر پردیش آندھر میں پانچ ڈپٹی سی ایم بنیں گے نئے منتری منڈل کی شپت آج ہونے والی ہے آندھر پردیش کی کیابنیٹ منتریوں کی برسپتی آر کو ستیفے کے بعد جگن موہن ریڈی کے نئے منتری منڈل کی شپت گرہن جو ہے وہ سومبار یعنی آج ساڑھی گیارہ بچے کیا سپاس ہوگا ساڑھی گیارہ بچے ہوگا پشلی کیابنیٹ کی سمبتہ ساتھ سے دس منتریوں کو برقرار رکھا جائے گا اور جس میں وائی ایس جگن موہن ریڈی نے وائی ایس آر پی سی پرمک کے روپ میں منتری منڈل کے ستیفے کا سواگت کیا ہے تو یہ تمام خبریں ہیں جن کو لے گر آپ کو اپ ڈیٹ پہنچتے رہے گی ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے اور ایک خبر سرکھیوں میں بھی پنی رہیں گی آپ کو لگتا چڑچا سننے کو ملے گی فیلال کے لیے اتنا ہی کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی آپ اپنا بہت خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے نمسکر